ازباکستان میں پچھلے دس برسوں سے کوئی گاڑی چوری نہیں ہوئی لوگ گاڑیاں گلیوں میں کھڑی کر جاتے ہیں اور کوئی ان کی طرف ٹیڑی آنکھ سے نہیں دیکھتا اس کی وجہ سزا ہے ازباکستان میں گاڑی چوری کی سزا موت ہے اور اس سزا میں کسی سے کوئی ریعت نہیں برتی جاتی جبکہ ازباکستان کے مقابلے میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد سے روزانہ تین گاڑیاں چوری ہوتی ہیں اور پولیس بے بسی سے دائیں بائیں دیکھتی رہتی ہے ہم اگر وجوہات میں جھاک کر دیکھیں تو دلچسپ حقائق سامنے آتے ہیں کار چوری کے لیے تین گروہ کام کر رہے ہیں کار چور، کار ہنڈلر اور کار سیلر کار چور وفاقی دار الحکومت کے نوجوان لڑکے ہیں یہ اسلام آباد کی ایک ایک گلی ایک ایک سڑک سے واقف ہیں یہ دو دو تین تین کی ٹولیوں میں ہفتہ بھر گاڑیوں کی ریکی کرتے ہیں یہ نئے مادل کی کرولہ گاڑیاں تلاش کرتے ہیں ان کا پچھلا شیشہ توڑتے ہیں گاڑی کھولتے ہیں اور گاڑی لے جاتے ہیں ان کے پاس چور سویچ اکوڈس فنکشن کرنے کے آلات ہوتے ہیں یہ لائٹر کی جگہ جمر لگاتے ہیں اور گاڑی اسلام آباد کی مختلف گلیوں اور سڑکوں سے گزار کر موٹر وے تک لے جاتے ہیں موٹر وے پر ہینڈلر کھڑے ہوتے ہیں ہینڈلر اس سے گاڑی وصول کرتے ہیں اور اسے خیبر پختونخواہ میں کار سیلر تک پہنچا دیتے ہیں کار چور اور ہینڈلر کو اس کاروائی میں پچاس پچاس ہزار روپے ملتے ہیں جبکہ کار سیلر یہ گاڑی آڑائی سے تین لاکھ روپے میں خریبتا ہے یہ اس کا انجن نمبر اور چیسز نمبر تبدیل کرتا ہے اس کے کاغذات تیار کرتا ہے اور یہ گاڑی لاہور اور کراچی میں بیچ دی جاتی ہے یہ کاروبار کئی برسوں سے جاری ہے لیکن آج تک اس ریکٹ کا کوئی ملزم نہیں پکڑا گیا کیوں نہیں پکڑا گیا اس کی وجہ وہ باعثر لوگ ہیں جن کا ہاتھ اس ریکٹ کے سر پر ہے پولیس نے ایک بار مرکزی ملزم کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن یہ ملزم کے قریب پہنچی تو ملزم کی گاڑی پر وزارت کا جھنڈا لگا تھا اور اس کے آگے اور پیچھے ایف سی کی چار چار گاڑیاں تھیں چنانچہ پولیس سے لوٹ کر کے واپس آگئی کراچی اور لاہور کی صورتحال بھی مختلف نہیں کراچی اور لاہور سے گاڑیاں چوری ہوتی ہیں ہائیوے اور موٹروے کے ذریعے قبائلی علاقوں میں پہنچتی ہیں اور شناخت کی تبدیلی کے بعد نئے گاہکوں کو بیچ دی جاتی ہیں چوری شدہ گاڑیوں کے کاغذات اور نمبر حکومت کے مختلف اداروں تک پہنچتے ہیں اور یہ ادارے یہ نمبر نان اب دوسری مثال بھی ملاحظہ کیجئے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا اور خوشحال شہر ہے یہ پاکستان کا دل کہلاتا ہے لیکن یہ آج اپنی ہی ناش کا نوحہ بن گیا ہے کراچی میں پچھلے دس برسوں میں گیارہ ہزار لوگ قتل ہوئے چار برسوں میں چھ ہزار نو سو لوگ مارے گئے جبکہ ایک سال میں ایک ہزار آٹھ سو تئیس لوگ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے اس مہینے اٹھاسی لوگ مارے گئے شہر کی حالت یہ ہے گلیوں سے اچانک لوگ نکلتے ہیں اور ان کے سامنے جو بھی کھڑا ہو اسے گولی مار کر اتمنان سے گھر چلے جاتے ہیں اور ناش دیر تک سلک پر پڑی رہتی ہے تاجروں، سنتکاروں، دکانداروں سرمایہ کاروں ہتا کے سیاستدانوں تک کو بھتے کی پرچیاں ملتی ہیں اور وہ شخص پرچی پر لکھے نمبر پر رابطے کے لیے بھی مجبور ہوتا ہے اور مطالبہ ماننے پر بھی بھتے کی کاروائی اس قدر پھیل چکی ہے کہ اب غیر ملکی سرمایہ کاروں سے بھی بھتہ مانگا جاتا ہے اور یہ بھی جان مال اور آبرو بچانے کیلئے مطالبہ ماننے پر مجبور ہیں کراچی کے مختلف علاقے مختلف گروہوں میں تقسیم ہیں اور ہر گروہ اپنے علاقے میں رہنے والوں سے پروٹیکشن منیو کے نام پر بھتہ وصول کر رہا ہے مگر حکومت خاموش بیٹھی ہے یہ خاموشی سیاسی مسلحت کا نتیجہ ہے کراچی میں تین بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور اے این پی یہ تینوں کولیشن پارٹنر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سندھ اور وفاق دونوں حکومتوں میں اتحادی ہیں جبکہ اے این پی وفاق میں جمہوریت کا ستون ہے ان تینوں جماعتوں کے ریکٹ کراچی میں سرگرم ہیں ان تینوں نے شہر کو آپس میں تقسیم کر رکھا ہے اور حکومت صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے خاموش رہنے پر مجبور ہے یہ اگر پیرول پر رہا ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کا فیصلہ کرتی ہے تو اپنی بڑی اتحادی جماعت ناراض ہو جاتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ اور وفاق دونوں میں اقتدار لرزنے لگتا ہے اسی طرح اگر حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے مافیا کے سروں پر لگی قیمت نہیں ہٹتی تو پارٹی کے اندر بغاوت شروع ہو جاتی ہے این پی بھی بوقت ضرورت وفاقی حکومت کو دبا لیتی ہے جس کے نتیجے میں صدر آصف علی زرداری کو ان کے لیے بھی وسیطر مفاد کے دروازے کھولنا پڑتے ہیں سنی تحریک اور مہاجر قومی مومنٹ آفاق گروپ بھی تیزی سے سر اٹھا رہی ہے اور اگلی حکومت کو ان دونوں کو بھی اقتدار میں حصہ دینا ہوگا جماعت اسلامی بھی کراچی کی دوے دار ہے اور اگر انہوں نے بھی الیکشن لڑا اور کراچی میں سیٹیں حاصل کر لیں تو یہ بھی اقتدار میں حصہ مانگے گی کراچی بڑی تیزی سے شیعہ سنی میں بھی تقسیم ہو رہا ہے لوگ اب ایک دوسرے کی سیاسی وابستگی کے ساتھ ساتھ مسلک کی توہ لگانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کراچی میں بے شمار ایسی سڑکیں چوک اور گلیاں ہیں جن میں روزانہ مقررہ وقت پر گاڑیاں روک کر پرس اور موبائل چھینے جاتے ہیں کراچی میں عوام ان جرائن کو نفسیاتی طور پر قبول کر چکے ہیں آج کراچی کا ہر شہری دو موبائل اور دو پرس لے کر گھر سے نکلتا ہے اصلی پرس اور مہنگا موبائل گاڑی کے خفیہ خانوں میں چھپا دیا جاتا ہے جبکہ سستہ موبائل اور عام پرس جس میں تین چار ہزار روپے ہوتے ہیں یہ جیب میں ڈال لیا جاتا ہے اور جوں ہی کوئی شخص ریوالور دکھاتا ہے حدف چپ چاپ موبائل اور پرس اس کے حوالے کر دیتا ہے لوگ اب لٹنے کے بعد خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ہماری جان اور عزت بچ گئی کراچی کے تاجر مہنگی اور بڑی گاڑیاں گیراج میں کھڑی کر کے چھوٹی گاڑیوں میں گھروں سے نکلتے ہیں یہ اچھے کپڑے قیمتی گھڑی اور زیورات بھی نہیں پہنتے کہ کہیں یہ مافیا کی نظر میں نہ آ جائیں یہ گھر کا سودہ سلف بھی دس پندرہ کلومیٹر دور جا کر خریدتے ہیں کہ کہیں دکاندار ان کی خوشحالی کی مخبری نہ کر دے اب کراچی کے کسی شہری سے پوچھ لیں اب کتنی بار لوٹے گئے یا کتنی بار گولی اب کے کان اثر کے قریب سے ہو کر گزر گئی وہ بڑے اتمنان سے جواب دے گا دس بارہ مرتبہ کراچی شہر میں لوگوں نے اب اپنا پورا نام بتانا چھوڑ دیا ہے لوگ اب امین میمن سے صرف امین تاہر نکوی سے صرف تاہر احمد فاروق سے صرف احمد اور علی خان سے صرف علی ہیں کراچی کے لوگ جان بچانے کے لیے بلوچی بھی سیکھتے ہیں سندھی بھی اردو بھی اور پشتو بھی اور یہ جس جس علاقے سے گزرتے ہیں وہاں کی اکثریت کی زبان بولنے لگتے ہیں یہاں تک کہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں چنانچہ کراچی اب کراچی نہیں رہا ہے خوف موت اور آسیب کا گھر بن چکا ہے اور یہ گھر اس وقت تک آسیب موت اور خوف کی قیام گا رہے گا جب تک ہم کراچی پر قانون کی چادر نہیں ڈالتے ہم نے ملک کو مختلف مافیاز میں بانٹ دیا ہے اور ہر مافیا قانون انصاف اور اخلاقیات سے زیادہ مضبوط ہے ہم نے خیبر پختونخواہ کے علاقے کار اور منشیات مافیا کے حوالے کر دیئے ہیں کراچی بھتہ مافیا کے کنٹرول میں ہے سندھ وڈیروں کے قبضے میں ہے بلوچستان کرپٹ سیاستدانوں اور حریص سرداروں کی جیب میں چلا گیا پنجاب پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے اور اسلام آباد روز وسیطر قومی مفاد کے قربانگاہ میں زبہ ہوتا ہے اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہم ملزم کو ملزم کے بجائے پٹھان مہاجر پنجابی بلوچی پیپلز پارٹی نون لیگ میرا بھائی اور میرا اتحادی کی نظر سے دیکھتے رہیں گے ہم جب تک قانون اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فری ہین نہیں دیں گے ہم جب تک انہیں یہ اجازت نہیں دیں گے اب صرف جرم دیکھیں جرم کرنے والے کا چہرہ سماجی سٹیٹس اور قومیت نہ دیکھیں ہم جب تک یہ اصول پورے پاکستان میں نافذ نہیں کریں گے ہمارے مرک کا کینسر پھیلتا رہے گا یہاں تک کہ ایک دن یہ مرک مرک نہیں رہے گا قبرستان بن جائے گا ہم نے آج فیصلہ کرنا ہے ہم نے قبرستان میں رہنے ہے یا پھر پاکستان میں اس پاکستان میں جس کا ایک ہی ستون ہوگا قانون موسیقی